آخر ہم رہے ہیں اور ہم رہے ہیں لہور وہ سامنے مارا پلین کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم جائیں گے بیک ٹو لہور اے پی بیل بی ایر بسے تھری ٹوئنٹی اور اس سے واپس جا رہے ہیں یہی جہاد ہمیں لے کے آیا تھا آج دستاریخ کو اور یہ ہی ہمیں واپس لے کے جا رہا ہے ایس یوزیول جیسے کہ ہم آنا جانا ہی کرتے ہیں موسیلی سکردو میں اس کا لے ور تھا 1 آر کا اور 1 آر کے بعد اسے آر خلالے آج ایک فلائٹ غور سے آئیے وہ دوسری اب اسلامباد سے آئے گی ہم جب واپس نکلیں گے تو دوسری فلائٹ آجائے گی کیونککرو تے گیاسٹے کو بتاأیر کے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاز ہوابیں آگے ہیں وہ سارا سکرٹو سٹی آپ کو نظر آ رہا ہے اور سکرٹو سٹی کے ساتھ یہ پہاڑ آپ کو سامنے وہ جو آگے ویلی نظر آ رہی اسکتے ہیں چندہ ویلی اور یہ راستہ جو اوپر گو جا رہا ہے یہ سی ایم ایچ ہے سامنے جو کرین آپ کو اوپر سے نظر آ رہا ہے یہ سی ایم ایچ ہے اور یہ پھر طرح میں ہمیں اسکرٹو علی روڈ ہے اور یہ سارا سکرٹو سٹی ہے یہ نیچے وہ اوپر جا کے چندہ ویلی ہے ساری یہ اسکرٹو سٹی ہے اب جہاز آگے سے جو ہے وہ گو راؤنڈ کرے گا اور باہر نکل جائے گا اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ نیچے آپ کو انڈس ریور نظر آ رہا ہوگا یہ یہ انڈس ریور ہے اور اگزیکٹ ہم رانوے کے اوپر سے آ کے جو ایس او پی ہے اس ایس او پی کے اقارڈنگلی اگزیکٹ رانوے کے اوپر سے آ کے واپس نکل رہے ہیں یہ نیچے اس وقت ہے شنگریلا یہاں سے بلکل اگزیکٹ اوپر آ گئے نا تو اس وجہ سے وہ شاید نظر نہیں آ رہا بلکہ یقیناً نظر نہیں آ رہا بٹ شنگریلا کے اوپر سے ہم باہر سے ویلی سے نکلتے جا رہے ہیں نانگا پرمت کا جو پہاڑ ہے نا جی وہ انہی پادلوں میں بیچے ہیں کہیں پہیں پہیں ہیں ہم آتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکے اور جاتے ہوئے بھی آپ کے سامنے ہیں جو حالات ہیں کلاوڈ کور بہت زیادہ ہیں اس لئے نانگا پرمت نظر نہیں آ رہا ادھر ہی اس جگہ پہ کسی جگہ پہ ہے آپ کی فاظرکی پیشن ازر مزارش ہے کہ چھوپی اپنی رجزہ پر تشریف رکھے اپنے حفاظتی باتیں باندھی رکھیں پی آئے کی دماؤ پر مانوشی تشمول الیکٹرونک سکرس کی ممانت ہے شکریہ بیل سرویس از بیک جی بیل سرویس جو ہے وہ واپس آگئی ہے اور سیولی ویشن آتھورٹی نے جو ہے وہ اللہو کر دیا ساروں تو مین باکس جاتے ہوئے بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا آپ دیکھتے ہیں واپسی آتے ہوئے اس میں کچھ ڈیفرنٹ ہے یا نہیں ہے یس واپسی آتے ہوئے اس میں کافی کچھ ڈیفرنٹ ہے جاتے ہوئے almost breakfast time چیز تھی اور واپسی کے لئے لانچ ہے چھوٹا سا یہ جوز ہے اورنج اور یہ ایک something like pizza ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے پیزا سینڈوچ ٹائم ہے اور پھر ساتھ یہ ایک سویڈ ہے لانچ سرویس از بیک جی مل سرویس از بیک جی یہ انڈس ریور ہے سارا نیچے اور اس وقت ہم چلاس کو پروس کر لیں یہ چلاس چلاس کا شہر ہے اس کے آگے جا کے بابوسو ٹاپ پروس کرنے کے بعد اس وقت ہم آگے ناران میں انٹر ہو رہے ہیں اور بابوسر کے آس پاس جتنی پہاڑی ہیں ان کے اوپر ابھی تک سرو جو ہے وہ اپنی فل فل سرنگ میں ہے جس وقت ہم آئے تھے تو تب تھوڑا کلاوڈ کا زیادہ تھا ابھی کوئی ایک گھنٹے میں سورج کے اوپر آنے کی ہو جیسے کلاوڈ تھوڑے سے چھٹ گئے اور کلاوڈ کے چھٹنے کی وجہ سے جو تو ویدر ہے وہ تھوڑا سا کلیر ہو گیا اور سنوک اپن مانٹن جو ہے کافی اچھی نظر آ رہے ہیں اندازہ لگائیں کہ اس فلائٹ میں کتنے پسنجر ہوں گے سکردوسے لہور واپسی کے لئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کتنے فلائٹ کتنے پسنجر ہوں گے اندازہ لگائیں کتنے صرف تیرہ پسنجر ہوں گے پوری فلائٹ میں میں بیٹھا ہوں روہ نمبر ثری میں اب گریڈ کرا دی ہے میں نے اپنی سیٹ بربا کی پورا جہاز جہاں ہے وہ خالی جا رہا ہے اوٹر سے پیک آیا ہے لہور سے سکردو اور سکردو سے واپسی کا ہے ٹوٹل تھرٹین پسنجر ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں جہاں اس کی فلائٹ کتنی وائبل بڑھتی ہوگی ہم پھر بھی باندھ نہیں آتے پی آئی ایکو نا کہ پی آئی اے نے کینسل کر دی پی آئی اے نے کینسل کر دی بھائی دیکھیں تیرہ پسنجر بھی پی آئی اے لے کے جا رہا ہے کینسل نہیں سو ویدر اگر ٹھیک ہو تو فلائٹ ضرور آتی ہے ابھی ہمیں جس نیچے سے گروس کیا اس فلائٹ نے جو اسلامباد سے اس کردو جا رہی تھی جس میں آئی اے مسٹ دی فوٹیج میں ہم کے لئے بنا نہیں سکا بٹ جسٹ اس نے گروس کر کے تو آج کیونکہ دو فلائٹ سے ایک لہور سے تھی اور ایک اسلامباد سے تھی تو اسلامباد والی جو فلائٹ ہے اس نے بھی گروس کیا اور یہ ساری کاروان مہلی میں دوسری سر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اندر آیا تھا دیکھنے کے لئے کہ میں آپ کو جیل سر فلائٹ دکھا سکا میں جیل سر فلائٹ تو نہیں دکھا سکا لیکن اپنی سے جس جس وہ اے تھری ٹوینٹی نے کرس کیا جو اسلامباد سے آرہا تھا فلائٹ سے آپ کو رہا ہے سامنے جو آپ کو لیک نظر آرہی ہے یہ ترپیلا لیک ہے جاتے ہوئے بھی تھوڑا تھوڑا کلاوڈ کور تھا اور ابھی آتے ہوئے بھی اس میں تھوڑا سا کلاوڈ ہے بٹ ایون دن آئی ہوپ کہ آپ کو کلیر نظر آ رہی ہوگی یہ ساری تربیلہ لیک ہے تربیلہ ڈیم ہے اور تربیلہ ڈیم کے ساتھ جو اس سائیڈ پہ آپ کو سٹی نظر آ رہا ہے لیفٹ پہ وہ ہریپور سٹی ہے ہریپور ہزار تربیلہ ڈیم کو کراوس کرنے کے بعد اس وقت ہم خان پور ڈیم کے اوپر ہیں خان پور ڈیم تھوڑا سا مجھے نظر آ رہا ہے اور یہاں سے کوشش کر رہا کہ آپ کو بھی دکھا سکو لیکن تھوڑا سا کلاوڈ کور آ گئی ہے سوڑا کلاوڈ تھوڑا چھٹا ہے کلاوڈ سائیڈ پہ ہو رہا ہے تو آپ کو اب تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا یہ خان پور ڈیم ہے یہ خان پور ڈیم جو ہے اس سے سارا پانی جاتا ہے اسلام آباد کی وارٹر سوائی گیا ہے وہ یہاں سے اسلام آباد کو کراوڈ کرنے کے بعد اس وقت ہم کلڈر کھار سے تھوڑا سا پہلے ہیں اور آپ سمجھیں یہ کلڈر کھار آلموس شروع ہونے والا ہے کلڈر کھار ہم نے کراوڈ کر لیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ ہم کراوڈ کر رہے ہیں ریور جہلم کی ویڈیم ہے کی جو نیچے آپ کو ریور نظر آ رہا ہے اسی ریور جہا ہے ہمارے ناؤسمنٹ ہو گئی ہے کہ ہم انساءاللہ چھوڑ نہیں لیانت کرنے لگے ہیں لہور انٹرنیشنل ایرپورٹ پہ آپ نے یہ نہیں کنفیوز ہونا کہ یہ ہم راوی پہ پہنچئے ہیں یہ ابھی ریول چناب ہے چناب کے بعد راوی آئے گا اور پھر ہم لینڈ کریں گے اس وقت ہم ریول چناب کے اوپر سر پاس کرنا ہے یہ لہور رنگ روڈ آگیا جی اور لہور رنگ روڈ کے بعد پھر ہم لینڈ کر جائیں گے اللہم اکبال انٹرنیشنل ایرپورٹ انشاءاللہ ان 30 سکنڈ لہو رنگ لہو رنگ پین MD مجموز 4 3 2 1 Touchdown 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10